ہمارے زمین کتنے انسانوں کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے ایک مضمون ہے جی یہ بہتر ہزار سال قبل از مسیح کی بات ہے جب انڈونیشیا کے جزیرے سمارٹرا پر واقعہ توبہ نامی اتش فشاں ابل پڑا تھا اسے پچھلے ایک لاکھ برس کے دوران پیش آنے والا دنیا کا سب سے بڑا واقعہ سمجھا جاتا ہے یہ ایک سانسدانوں کی اپنی تحریر ہے اب اس سے اختلاح بھی کر سکتے ہیں اس کے نتیجے میں بریعظم ایشیا کا وسیع علاقہ گرد کی تین سے دس سینٹی میٹر موٹی تہ میں چھپ گیا تھا بہت سانسدانوں کا خیال ہے کہ اس سے دنیا آتش فشانی سرمایاں والی کینبل ونٹر میں چلی گئی جو کئی دہائیں تک جاری رہا اور انسانی نسل تقریباً ختم ہو گئی تحقیق سے پتا چلا کہ یہ واقعہ پچاس ہزار سے ایک لاکھ برس کے درمیان پیش آیا تھا اس وقت زمین پر مجموعی انسانی عبادی محض دس ہزار افراد تک محدود تھی بعض ماہرین کا خیال ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں ان کے مطابق دنیا کی اتنی کم عبادی کا سبب توبہ آتش فشان کا پھٹنا تھا یہ ایک انتہائی متنازہ نظریہ ہے مگر اس میں شک نہیں کہ آج انسانوں کی اتنی بڑی عبادی کے عباو عداد عداد بہت تھوڑی تھی آج ہزاروں برس بار دنیا کے ہر گوشے میں انسان پہنچ چکا ہے حتیٰ کے سن دو ہزار اٹھارہ میں سائنس دانوں کو سمندر کی دس ہزار آٹھ سو اٹھانوے میٹر گہرائی میں پلاسٹک بیگ ملا تھا یعنی کہ دس ہزار دس کلومیٹر سے تقریباً گیارہ کلومیٹر آٹھ سو اٹھانوے میٹر گہرائی میں پلاسٹک بیگ ملا تھا جبکہ حال ہی میں ایوریسٹ کی چھوٹی پر بھی انسان کے بنائے ہوئے کچھ کیمی مادتیں ملے ہیں انسانی سرگرمی کے اثر سے نہ خوشکی بچی ہے اور نہ ہی تری حقوق متحدہ کا کہنا ہے کہ پندرہ نومبر دو ہزار بائیس کو زمین پر ایک ہی وقت میں زندہ انسانوں کی تعداد آٹھ حرب ہو جائے گی جب جو توبہ آفت کے وقت انسانی آبادی سے آٹھ لاکھ گناہ زیادہ ہوگی آبادی میں بہتہا اضافے کے باعث اضافے کے بارے میں رائے تقسیم ہے بعض ماہرین اسے کامیابی قرار دیتے ہیں سن دو ہزار اٹھارہ میں ٹکنالوجی کی دنیا کے عرب پتی جیف بیزوس نے پیش گوئی کی تھی کہ مستقبل میں انسانوں کی تعداد ایک ٹریلین یعنی دس ہرب ہو جائے گی اور پورے نظام شمسی میں پھیل جائے گی انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے ابھی سے منصوبے تیار کر رہے ہیں دوسری طرح برطانوی برادکاسٹر اور قدرتی محول کے مورخ سر ڈیوڑ انسانی عبادی میں بے پناہ اضافے کو زمین کے لیے تعاون یعنی بماری قرار دیتے ہیں ان کے خیال میں آج انسان کو درپیش ہر مولیاتی مسئلے کے پیچھے اس اضافے کا ہاتھ ہے چاہے وہ اب ہوا میں تبدیلی ہو حیاتی تنوں کی بربادی ہو یا پانی زمین اور دیگر قدرتی وسائل کے حصول کے لیے چگڑے ہوں سن انیس سو چرانوے نائنٹین نائنٹی فور میں جب دنیا کی مجموعی عبادی ساڑے پانچ عرب تھی امریکی ریاست کلیفورنیا میں قائم سٹینفرڈ یونیورسٹی نے حساب لگایا تھا کہ دنیا میں انسانوں کی مسالی عبادی ڈیر سے دو عرب کے درمیان ہونی چاہیے تو کیا زمین پر انسانی عبادی حد سے تجاوز کر چکی ہے اور زمین پر انسانی تسالت کے کیا اثرات ہوں گے زمین پر مسالی انسانی عبادی کتنی ہونی چاہیے ان سوال کا کوئی ایک متفقہ جواب موجود نہیں مگر بڑی وقت بڑی تبدیلی سے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے سان انیس سو اسی میں بغداد انیورسٹری سے تعلق رکھنے والے مہارین اثار اقدیمہ کی ایک ٹیم کو مرکزی عراق میں سپر کے مقام سے مٹی کی بنی ہوئی ساڑھے تین ہزار برس پرانی چار سو تختیاں ملی یہ بابل کا قدیم زمانہ تھا ان میں سے چار تختیاں خاص تھیں ان پر قدیم عراقی تمدن سے متعلق ایک ہانی کے جو عراق کے مختلف علاقوں میں علاق دوسری ایسی ہی تختیوں پر تحریر تھی گمشدہ ہی سے گندہ تھے یعنی اس تختی پر یہ نظم کی صورت میں لیکی ہوئی ایک داستان ہے جس کے بارے میں خیال ہے کہ اسے سترمی صدی قبل از مسیح کے لگ بگ ان تختیوں پر ضبط تحریر میں لائے گیا تھا یہ کہانی دراصل ایک بڑے تفان کے بارے میں قدیم عراقی نکتہ نظر ہے دنیا کی ہر تحضیم میں اس تفان کا ذکر موجود ہے جسے لگتا ہے کہ اس آفت نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور کسی دیوتا نے انسانی تمدن کو تباہ کر دیا تھا شاید یہ داستان دنیا کی حد سے بڑی ہوئی عبادی کا سب سے پرانا حوالہ بھی ہو اس قدیم داستان کے مطابق دیوتا شیور یعنی کہ جو دریافت ہوئی داستان کے مطابق شیور اور اس قدیم داستان کے مطابق دیوتا شور اور افرط تفری کی وجہ سے انسانوں سے نراض ہوئے تھے انسان کے زندہ رہنے کے لئے وسائل کے مسلسل مطالبے کی وجہ سے زمین بھی تیج میں آگئی محول کے دیوتا دیوتا نے انسانی عبادی کو کم کرنے کا پیسلہ کی اور بارہ سو سال کے دوران وقوے وقوے سے زمین پر وبائیں فقہت اور خوشک سالی کو مسلسل کرتا رہا یہ اس تحریر میں لکھا ہے مگر پھر بھی جو محول کا دیوتا تھا اس نے ایک تفان لانے کے فیصلہ کیا اور یوں کشتی بنانے کی قدیم انسانی بنانے کی قدیم داستان وجود پذیر ہوتی ہے اندازہ ہے کہ جب جس وقت یہ داستان لکھی جا رہی تھی اس وقت دنیا کی عبادی دو کروڑ ستر لاکھ سے پانچ کروڑ کے درمیان رہی ہوگی آنے والے زمانے عبادی کے ذکر سے خالی ہیں مگر اس مسئلے کا دوبارہ ذکر قدیم یونان میں ملتا ہے ایتنز کی بڑھتی ہوئی عبادی کے بارے میں افلاتون نے لکھا تھا کہ جو کچھ بھی بچا ہے وہ ایک بیمار جسم کے ڈہانچے کی طرح ہے شہر میں ذرخیز زمین ختم ہو گئی ہے اور صرف بنجر زمین کا ڈہانچہ باقی ہے وہ ریاست کی جانب سے عبادی کو سختی سے کنٹرول کرنے پر یقین رکھتے تھے اس کے نتیق ایک مسال شہر کی عبادی پانچ ہزار چالیس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے وہ عضافی عبادی کے لئے نئی بستیاں بسانے کے حق میں تھے اور ساتھ ہی قدرتی وسائل یعنی کھانے پینے اور رہن سہان میں اعتدال برتنے کے اہامی تھے افلاتون نے تین سو پچھتر قبل عظمیسی میں لکھی جانے والی کتاب میں دو خیالی شہروں کا ذکر کیا ایک صحت مند جبکہ دوسرا بیمار بیمار شہر کے لوگ ایشو اچھلت سے رہتے ہیں اور وسائل ضائع کرتے ہیں اور جب اپنے وسائل ختم ہو جاتے ہیں تو دوسرے علاقوں پر قبضہ کر لیتے ہیں جس کے نتیجے میں جنگیں ہوتی ہیں اس شہر کی لالچی عبادی کو زندہ رہنے کے لئے عضافی وسائل کی ضرورت ہے موسیقی